اس کے علاوہ جو ہے سنوٹننگ افسوٹننگ افیکٹ دیتا ہے ہماری سٹمیک لائننگ کو سو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے لیٹ میل سے اس کے بعد جو ہے بیفور بیٹ سنیکنگ سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور بیفور ایکسسائز جو ہے وہ ایٹنگ سے آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے گیسٹرول سیرپ ہے اشرف لائب کا یہ بھی بہت بیسٹ ہے ہائپر ایسیڈیٹی کے لیے اس کے بعد ہے صفوف تباشید جب ہائپر ایسیڈیٹی جو ہے وہ ایکسس میں ہو جائے تو ہمارے جو زبان پہ وہ بلسٹرز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بلسٹرز کے لیے جو ہے یہ صفوف تباشید جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے اس کے بعد ہے اجوائن اس میں جو ہے وہ تھائیمول ہوتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں یہ ایلیویٹ کرتے ہیں گیسٹرک ڈسکمفرٹ کو اس کے بعد یہ ہے کیومن سیڈز ہیں یہ کیا کرتے ہیں سٹیمولیٹ کرتے ہیں سلائیوہ پروڈکشن کو وہ دیجیشن میں یہ ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک ایسیڈ نیوٹرلائزر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور ایسیڈیٹی کو جو ہے وہ پلیر آف کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے بیسل سیڈز جس کو ہم لوگ تلسی کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ گیسٹرک ایسیڈ کی سیکریشن کو جو ہے وہ کام کرتا ہے اس کے بعد دیجیسٹیف سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ جو میوکس کی سیکریشن ہے اس کو انکریز کر سکے اس کے بعد آجاتا ہے کولڈ ملک یہ کیا ایک نیچرل ریمیڈی ہے ہیپر ایسیڈیٹی کے لیے اس میں جو ہے کلشیم کی جو ریچنیس سے یہ کیا کرتی ہے کہ جو سیکریشن ہے اس کی ہائیرو کلورک ایسیڈ کی اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سٹمک میں ایسیڈ کو کیا ابزورب کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اگر کسی بھی اگر کسی کو ہائپر ایسیڈیٹی کا ایشو ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جائے وہ ون ٹی سپون جائے وہ تھنڈا دودھ جائے وہ لے سکتا ہے اس کے بعد مشروم روٹس ہے یہ کیا کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ لارڈ موٹ میں میکی لے جوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کین ریلیور کے طور پر کام کرتا ہے اگر تو ہائپر ایسیڈیٹی کی وجہ سے کوئی ایرٹیشن وغیرہ ہے تو وہ اس کو لے سکتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ وہ بکیریا جو اس کو کاس کرتے ہیں کہ ان کو کل کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد فینل سیڈز جو ہیں یہ بہت بیسٹ ہیں ہیپر ایسیڈیٹی کے یہ کیا ہے کہ اگر یہ آپ جو ہے ہیوی میل کے بعد لے سکتے ہیں یہ آپ لوگ مشری اور سونف کا مکسر بھی جو ہے وہ اس کے لئے لے سکتے ہیں یہ دیجیشن میں بہت ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو چائے میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جنجر ٹی اس کے لئے بیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے پپایا اس میں کیا ہوتا ہے پپین ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے اور اس کے بعد امپروف کرتا ہے ڈائجیشن کو ریڈیوس کرتا ہے ہارٹ برننگ کو اور اس میں کیونکہ ہائی وارٹر کانٹنٹ ہوتا ہے اور یہ باڈی کو جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے اس کے بعد نیوٹرلائز کرتا ہے ایسیڈ کو ریڈیوس کرتا ہے ریفلیکس کو اس کے بعد ہاں کیراوے سیڈ جس کو ہم لوگ بلیک کیومن بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ڈائجیسٹیف پریک کو جو ہے وہ ریلیکس کرتے ہیں مسلس ٹیشنز کو سموتھ اس کے بعد ہارٹ برننگ کو یہ ریلیو کرتے ہیں ان میں ان کا جو مطلب ان میں جو اسینشل آئل ہیں وہ بلوک کرتے ہیں جو گروتھ ہے ہامفل بیکٹیریا کی اور سپورٹ کرتے ہیں ایمیون سسٹم کو اس کے بعد اس میں جو ہے ایک عادت ہے کہ کیومن سیڈز ہیں یہ کیا کرتے ہیں سٹیمولیٹ کرتے ہیں سلائیوہ پروڈکشن کو ایڈا اینڈ آئی جس سے ایٹنگ 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 پوزیشن سپورٹ کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم